بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو کیا ہار ہے سب دوستوں کا امید ہے سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے تو دوستو آج کیا پیٹس میں لوگ کرتے ہیں شروع تو دوستو یہ چکس جو ہیں نا چھوٹے ان کو میں نے نا کمرے میں لاکے رکھا بات آپ نے یہ چلیں یہاں پہ تھوڑے محفوظ رہیں گے لیکن یہ نا ایک تو ان کو سردی پھر بھی لگ رہی ہے تھوڑی تھوڑی اور دوستا یہ نا انہوں نے گاندہ بہت زیادہ ڈال دیا ہے تو میں ٹرائے کرتا ہوں کہ آج جو مادی ہے نا اس کے ساتھ ان کو چھوڑ کے دیکھتے ہیں اگر تو وہ ان کو اکسپٹ کر لیتی ہے تو چلو میری نا اسی طریقے سے ذرا جان چھوڑ جائے گی کمرے میں نا ان کو رکھنا نہیں پڑے گا کیونکہ یہ ٹکتے نہیں ہیں یہ جو بڑے والے ہیں باہر نکلتے ہیں یہ دیکھیں کہ کیا حال کر رہی ہے انہوں نے یہ دیکھے ہیں تو ابھی ان کو لے کے چلتا ہوں اوپر اور مرگی کے سامنے چھوڑتے ہیں اگر تو مرگی سب کو اکسپٹ کر لے گی تو وائل اینڈ گوڈ برنا ان کا کوئی اور بند بس کرتے ہیں اب میں چھت پر لے کے جا رہا ہوں اور یہ ہم آگے چھت پر اور آنٹ دھوپ کافی زیادہ نکھلی ہویا آج بھی تو دوستو اس کو نہ ان کو چھوڑتے ہیں اتر یہ لے جی ان کو ہم نے اکر چھوڑ دیا تھوڑ دے دھوپ میں بیٹھتے ہیں تب تک ہم جو اپنا دوسرا کام ہے وہ کر لیتے ہیں ہم اس کو پہلے صاف کرتے ہیں جو انہوں نے گند ڈالا ہوگا ہے تب تک یہ تھوڑی دھوپ سے کھلیتے ہیں اس کے بعد دوستو یہ جو ہے گند بغیرہ جب ہم اس بارڈی کو لٹائیں گے تو اس میں سے چھوٹے چھوٹے کیڑے نکلیں گے پھر ہم ان کو کھلائیں گے تو پہلے جو ہے نا جو ان کا صفائی ہوگا رہے ہیں یہ کر کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں دو چھوڑے باہر بھی نکل آئے ہیں تو اب کرتے ہیں جی شروع یہ کام اور چلتے ہیں اندر اور ملگی جو ہے نا جو ان کی ماں تھی اس کو نکالتے ہیں باہر دیکھتے ہیں یہ اس کو اکسیپٹ کرتی ہے کہ نہیں ملگی دا مجھے بوری کے اکسیپٹ کر لیے گا تو پاکٹوں کو اس کے ساتھ چھوڑتے ہیں تو دوستو یہ ہم نے اس کے ساتھ چھوڑ دیا ٹھیک ہے اور دانہ چانہ بھی ڈال دیتے ہیں ادھر ہی یہ دیکھیں یہ تو دوسری مادی آگئی ہے ان کے ساتھ پنگلے نے لیکن ایسا کرتے ہیں یہ مادی مادی کو اندر ہی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس نے بڑا پریشان کیا ویسے مادی ہماری جو ہے نا یہ مادی اس نے سارے چوزوں کا اکسیپٹ کر لیا یہ دیکھیں پیرٹس کو بھی دانہ چانہ ڈال دی ہے نیچے پانی بھی دے دیا اور دانہ بشانہ بھی ڈال دیا ٹھیک ہے وہ دانہ کھانے ہیں آگئے ہیں یہ دیکھیں آجو آجو سارے آجو سارے آجو ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے شوق سے کھاتے ہیں مونجی بکرہ جو ہے نا کافی اچھے شوق سے کھاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ تو دوستو آپ کو پتا ہے کہ مادی ہم نے بٹھائی ہویا اس نے ایک انڈا کل توڑ دیا تھا تو آج سے ماشاءاللہ نا وہ مادی کی جو ہے نا ہیچنگ جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو گئی ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے نا اس کو ہم چھڑیں گے نہیں اس سے پہلے ہم نا جو ہمارے ریبٹس ہیں نا ان کو چارہ وگرہ ڈال کے آتے ہیں ان کی تو کوئی ٹینشن نہیں کیونکہ اب ان کی ماں ان کو سمال لے گی ہیں تو یہ ہم آگے اندر دوستو تو ریبٹس نا اس میں سے ان کو اتنا پسند آیا ہے نا دوستو یہ ان کا گھر نیا اتنا پسند آیا نا ان کو یہ باہر نہیں آتے ادھر سے جو مرضی ہو جائے یہ دیکھیں تو دوستو ان کو یہ چارہ وگرہ نا ادھر ہی ڈال دیتے ہیں یہ دیکھیں ادھر ہی چارہ چارہ ڈال دی ہے اور یہ ماشاءاللہ کافی بڑے ہو گئے ہیں بچے جو ہیں نا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ امید ہے دو تین ماہ تک یہ بھی بریڈنگ سٹارٹ کر دیں گے تو دوستو ہمارے اس مرگیاں کا نا چون ناکھون ہے نا وہ بچھا رہا ہے اس لئے ٹوٹا ہے کیونکہ یہ جو پٹھا ہے نا یہ ہم نے ادھر چھوڑا تھا باہر اور اس نے اندر سے چھوڑا گئی اور اس میں ناکھون نہ آکے اس کا ایک ناکھون جو ہے نا وہ ٹور چکا ہے یہ دیکھیں اور یو ڈیو پولیسی کے وجہ سے ہم نہیں دیکھا آ سکتے تو اس کا بلٹ کافی نکلا تھا تو ہم نے خیر اس کو پٹنگگرہ کر دیا ٹھیک ہے اور دوستو ایک اور ملکی چاہنا وہ کڑک ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ وائٹ ناکھ نہ نہیں ہے یہ بھی کڑک ہو گئی ہے اور اس کو بھی ہم نا ایک دو دن میں بٹھا دیں گے کیونکہ انڈے ہمارے پاس کافی زیادہ ہو گئے اس کو بھی ہم بٹھا دیں گے تو یہ مادی جو ہے یہ کروس ہو رہی ہے اس کا بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں شوق کروا دیتے ہیں اس کا بھی مرگا بھی ماشاءاللہ مجھے ابھی میں کہتے ہیں نا پورے پارک ہے اور ماتی جو ہے نا وہ بھی دیکھیں ماشاءاللہ بڑی ہی زبدست ماتی ہے یہ دیکھیں نرا مرگوں جیسا فیس ہے اس کا یہ دیکھیں اور مرگا بھی چک کریں ماشاءاللہ یہ جی افغانی دونوں دونوں کیوں اور افغانی ہیں ٹھیک ہے دوستو اور یہ جیسے ہیں نا یہ بھی ماشاءاللہ جوان ہو رہے ہیں اور یہ دیکھنے لیے شوق کریں ماشاءاللہ ہم یہ کھانا چاہنا کھا لیا ہے ہاں جی صبح میں نے یہ کھل کر کے دیا تھا تھوڑا بود رہتا ہے وہ بھی یہ کھا لیں گے اور یہ ابھی آج ادھر ہی ٹھیک ہے جب تک چھوٹے چوزوں کے ساتھ مرگی ہے تب تک ہم ان کو باہر نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ جب مرگی ہے نا وہ ان کو مارتی ہے پھر تو دوستو اب چلتے ہیں باہر اور باہر جا کے نا تو آپ کو چھوٹے چوزوں کو دکھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر دیکھیں دوستو ہم نے ان کو یہ فیڈ وغیرہ ڈالی ہے ان کی یہ کیا کہتے ہیں جو لائی فوڈ ہے ٹھیک ہے اور ماشاءاللہ چوزے جو نا وہ کافی اچھے طریقے سے کھا رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست مرگی میں نا بس یہ کمی ہے کہ یہ پاؤں کے نیچے درہ دے دیتی ہے چھوٹے چوزوں کو لیکن اس نے ایکسپٹ کر لی ہے سارے چوزوں کو ٹھیک ہے دوستو تو اب جو ہے نا اس میں سے کھلائے گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے جو نا نظر آئے رہے ہوں گے ان کو کہتے ہیں جی لاروا یہ ہیں مکھیوں کے بچے ٹھیک ہے جب یہ بڑے ہوتے ہیں نا تو پھر یہ مکھیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور یہ دیکھ لیں کہ یہ انہی کے جو گند وگر ہے نا اسی سے بنتے ہیں یہ دیکھیں تو اب یہ مرگی جو ہے نا یہ سب کو کھلا بلا لے گی اچھے طریقے سے تو اس کے بعد جو ہے نا پھر ہم مرگی کو نہ اور چوزوں کو اکٹھے ہی رکھ دیں گے ٹھیک ہے دوستو تو ادھر سے اب چلتے ہیں اندر اور جا کے جو دوسرے ہیں نا ان کو دانشاہ نے ڈال دیتے ہیں دوستو ان کا پانی بگرہ چین کرنا ہے ان کو خوراک بھی دینی ہے اور اس میں شاید انہوں نے انڈا دیا ہے ٹھیک ہے لیکن ہم دیکھ نہیں سکتے دیکھیں گے تو یہ جو ہے نا یہ انڈا توڑ دیں گے تو اس لیے ہم ان کے انڈوں کو دیکھیں گے نہیں تو ان کو دانشاہ نے وہ ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ نیچے پھینک دیتے ہیں تاکہ چوزے جو ہے نا وہ نیچے سے کھا سکیں تو ان کو ہم نہ اوپر نیا دانا ڈال دیں گے ان کو اکسیپٹ نہیں کرتی وہ ورنہ ہم ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں لیکن یہ ادھر ٹکٹے بھی نہیں نا یہ دیکھیں تو پانی بھی نکال لگتے ہیں چلو 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 اندر یہ دیکھیں کھا رہا ہے تو تب تک ہم کیا کرتے ہیں ہم نہ ان کے لیے دانشانہ جو ہے نا وہ لے آتے ہیں یہ بھی کافی بھوکے ہیں تو ان کو بھی نا ہم کیا کریں گے آج مکس دانہ اور جو ہوتی ہے نا اگمو جی وہ ڈال دیں یہ دیکھیں پیرس کو بھی دانشانہ ڈال دی ہے نیچے پانی بھی دیتی ہے تازہ اور دانہ بشانہ بھی دانچانے آگے ہیں آج سارے آج سارے آج ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج میں نے کیا کیا آج ان کے صفائی کر رکھ کر ٹھیک ہے یہ دیکھیں بہت زیادہ رابٹس میں بہت زیادہ کچھڈالہ ہوا تھا یہ دیکھیں اندر بھی انہوں نے داندشان اندر دانا ہے لیکن اس کی صفائی کروا دیں گے باہر میں نےنا صفائی کروا دی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پانی شانی جو وہ لگا دی ہے کیونکہ آج جو ہے نا وہ کافی زیادہ سٹارٹ ہو گئی ہے ایک دو دن بسم صحیح رہتا ہے پھر وہی سین ہو جاتا ہے اور اس لیے میں نے ان کو مانشانی اندر لگا دیا تو ان دونوں کو میں نے ادھر چھوڑ دیا تاک کہ یہ جو باقی جو ہے نا مطلب جو اور ایک جوڑا ہم نے باہر چھوڑ دیا ہے کیونکہ چوزے ہم نے اوپر شفٹ کر دی ہے چھاتے پہ کیونکہ نیچے کمرے میں ان کو رکھنا ذرا مشکل ہو رہا تھا اس لیے ادھر شفٹ کر دی ہیں تو یہ دانا شاہ نا یہ ابھی ادھر سے کھا لیں گے تو ان کو بھی ہم اندر کر دیں گے اور یہ بھی ہے اس کے لیے باہر نکال دیا اور باقی یہ سین ہے یہ دیکھ لیں چوزے یہاں بھی شفٹ ہو گئے ہیں بڑے چکسیدر ہیں اور جوڑے دو جو لگے ہیں وہ نیچے ہیں ایک جوڑا ہم نے باہر چھوڑا ہو گا اور باقی مرگیاں جب وہ خوری چھوڑ دی ہیں اور اب اس کا آپ کو پتہ یہ دیکھیں انہوں نے کافی نیچے بھی سرنگ وغیرہ کھوڑ دیا اور اس کے علاوہ یہ چوزیں دیکھیں ماشاء اللہ ادھر ٹھیک ہیں ہیپٹی ہیں ادھر یہ دیکھیں تو یہ اب فیلحال اپنی ماں کے پاس ہی رہیں گے تو دوستو اب دیکھتے ہیں کہ جو مرگی ہم نے پڑک پہ پڑک پہ کیا سین ہے تو آگے ہم اندر دوستو یہ نہ مارتی مجھے بہت ہے ابھی تک تو کچھ بھی نہیں نکلا ہاں ایک شاید انڈا ہے یہ دیکھیں اس کی ہیچنگ جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو گئی ہے یہ نظر آ رہا ہوگا یہ آپ یہ جو دیکھیں اندر چوزہ ہے ٹھیک ہے تو اس کی ماشاء اللہ سے ہیچنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے تو یہ مرگی بہت سے مارتی بہت ہے اس لیے انڈا جو ہے نا اس کے نیچے رکھ دیتے ہیں تو ابھی دوستو اس کو نا ہم نے دانے پانی کے لیے نہیں اٹھانا دانے پانی ادھر ہی رکھ دیں گے دوستو آج کا پیٹس فلوگ یہیں تک تھا تو ملتے ہیں جی کل ایک نئے پیٹھ فلوگ کے ساتھ ٹھیک ہے دوستو تو تب تک اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا اور چینل برو سبسائے کے لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے